شروع کر دیں اور ہماری ہاکی فیڈریشن کے جو بھی ایشیوز ہیں کہ ان کو لایا گیا اس میں خاص طور پر کیونکہ ہاکی کے حوالے سے بہت سے خدشات اور بہت سی باتیں اور ظاہرے کے عوام میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ جس طرح ہمارے کھیل جو بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایشیو سٹیننگ کمیٹی نے اٹھایا تھا کہ ہاکی کی پرفارمنس اور جو ظاہر ہے کہ جو اس وقت کی جو بھی فیڈریشن کا وہ تھا تو ان سے پرفارمنس پوچھی جائے اور خاص طور پر ابھی جو ان کے اندر کے معاملات ہیں اور الیکشنز ایک ٹرانسپرنسی کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی اٹھے ہیں تو اس پر ممبرز نے مختلف ممبرز نے اپنے اپنے سوالات اٹھائے ان کی فنڈنگ کے حوالے سے اور کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی کارکردگی اس قدر خراب ہوئی ہے پچھلے اس میں ایک آپ ایک پہ الزام ڈالنے کے بجائے جب تک کہ ہاکی فیڈریشنز اپنے اندر کے حالات اپنے اندر بہتر نہیں کریں گے تب تک ظاہر ہے کہ وہ سپورٹس اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتی جس کا اس سٹیننگ کمیٹی نے نوٹس لیا اس کے ساتھ ساتھ نیکس میٹنگ کے لیے یہ کہا ہے کہ جو بھی اکاؤنٹس ہیں جو بھی ان کو فنڈنگ ہے چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے صوبائی گورنمنٹ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ ایک صوبائی صوبوں پہ زیادہ ذمہ داری آگئی ہے کہ انہوں نے کیسے فنڈنگ کرنی ہے اس کے حوالے سے انڈ وہ خود کیا جنریٹ کرتے ہیں سپانسرز سے کتنا پیسہ ان کو آیا ہے کیونکہ وہ ہم چاہتے تھے کہ ایک تفصیل کے ساتھ آج اسٹیننگ کمیٹی کے سامنے وہ رکھیں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نیکس میٹنگ میں لے کر آئیں گے کہ جو بھی فنڈز تھے اور اس کو کیسے خرچ کیا گیا اور وہ بہتر طریقے سے شاید نیکس میٹنگ میں جتنے سوالات آج اٹھائے گئے ہیں ان کی الیکشن کے حوالے سے ان کی اوورال پرفارمنس کے حوالے سے ان کے آرڈٹ کے حوالے سے یہ ساری چیزیں انہوں نے اشور کیا ہے کہ وہ نیکس کمیٹی میٹنگ میں لے کر آئیں گے اور اس میں سارے میمبرز کو بریف کریں گے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئین ہے کہ سٹیننگ کمیٹیز کا نوٹس لے رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹس میں کو فروک کریں دیا جائے اور سبائی لیول پہ تالکوں ڈسٹرکٹ لیول پہ اب جو ہے کہ لوگوں کو بچوں کو پروونشل گارمنٹس کو بھی اور جہاں تک پی پی ایس پی کا دومین ہے کہ اس میں یقیناً میں اپنا رول ادا کروں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ایشیوز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ نیکس میٹنگ میں لے کر آئیں گے اور میں ساتھ سن کروں گے مجھے آپ ایک خوال لوگ پہ لے کریں گے جو پونٹس تھے فیڈریشن کیلئے کیا وہ لیکھ ہو جائیں گے گورنمنٹ کو ہپے سلے جائیں گے اور فیوچر کیا آپ کا ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے بڑے ایٹھنک آپ سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں موجود تھے آپ نے خود سنا پوری تفصیل سے سنا اور جب یہ پوری قوم اٹھ کے یہ کہہ رہی ہو کہ وہ پیسے جو اب تک ہاکی فیڈریشنز کو دیے گئے اور اس میں ابھی تک کی کیونکہ اگر انڈیا میں جو میچ ہوا اور اس میں وہ بارویں نمبر پہ آئی اور کہیں سے بھی ان کی پرفارمنس یا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں اس ملک کا کوئی بھی شخص سیٹریسفائیڈ نہیں تھا جو بار بار سوال مجھ تک پہنچتے تھے کہ ایزا منسٹر اور ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے میمبرز اٹھاتے ہیں وہ ان کی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے اگر جب تک پرفارمنس بہتر نہ ہو اور میں نے یہ بتایا کہ سوبوں کے پاس اب زیادہ وہ ہیں ریسورسز سوبوں کو ڈیوالو ہو گئے ہیں تو وہ ان کے پاس جانے ہیں ہم بڑی نومنل گرانٹ دیں گے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا کہ جو ان کے پرفارمنس ریلیٹڈ ہوگا اور جو وہ سال کے شروع میں ہمیں کیلنڈر دیں گے کہ جی اس کیلنڈر کے تحت میں مل رہی ہوں جو اتنی ہمیں فیڈریشنز مل رہی ہیں ان سب کو ہم نے یہ کہا ہے پورے کیلنڈر کے ساتھ اپنا بتائیں کہ کیا ایکٹیویٹی آپ کرتے آئے ہیں ایک فیڈریشن جب ریجسٹر ہوتی ہے تو اس کو اپنا بتانا ہوتا ہے کہ ان کے اپنی فنڈنگ کیا ہے وہ اپنی کیسے سسٹم کو چلا رہے ہیں کیا حکومت صرف فیڈریشن کی ایمپلائیمنٹس کے وہ پیون کو کیا تنخواہ دیں گے یا آفس کا کرایا کیا دیں گے یہ تو فیڈریشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں برحال ایک ہم چاہتے ہیں کہ سپورٹ کیا جائے فیڈریشنز کو بھی کیا جائے جو فیڈریل کی ذمہ داری ہے وہ فیڈریل پوری کرے گی جو صوبوں کی ذمہ داری ہے وہ صوبوں کو کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آکے اور اس میں ہمیں انڈر سی ایس آر کے تحت انہیں بھی سپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہے میں نے چیز دائے گا کہ کرکٹ کے علاوہ ہاکی کا آپ نے ذکر کیا باقی فیڈریشن ہے باقی گیموں کی بھی یہی آلت ہے جو ہاکی کے آلت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی اسی قسم کا یہ مطلب ہے ان کو بھی بلاغ گروپ مٹھا جائے گا ان کی پرفارمنس کے بارے میں یا پھر دوسرا قسطن میں رہی ہے کہ پاکستان کے اندر پھلے تین چار ساتھ سے کوئی بڑی نیویلیمنٹ نہیں ہو رہی انفرسٹرکٹر کے حالے سے سپورٹ پالیسی آپ کے موجود ہے اس میں انفرسٹرکٹر نہیں ہے تو کیسے آپ کھٹا سے مریر سے یا اسلامباد سے یا رالپنڈی سے یا کراچی سے آپ پلیئرز لکھائیں آپ نے بالکل صحیح رہا ہے سارے فیڈریشنز کی سارے سپورٹس کی یہ حالت ہے اور یقین نہ نگت پالکے کے لیول پہ آپ پلیگرانڈز نہیں بنائیں گے تو پھر کیسے وہ پروموٹ ہوگا اس کی ذمہ داری میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اٹھارویں ترمین کے بعد کس پہ ہے کیونکہ یہاں پہ اگر بہتر یہ ہے کہ میں ایک پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ سوبوں کو آگے آگے پرفارم کرنا ہوگا ان کو تالکے کے لیول پہ جا کے انفرسٹرکچر دینا ہوگا اگر پیسے بھی ہم سوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن اگر وہ انفرسٹرکچر بھی ڈیولپ نہیں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک نتائج وہی ہوتے ہیں جو آج ہو رہے ہیں کہ ہم میں انٹالرنس پیدا ہوتی جا رہی ہے ہمارے بچے جو ہیں کہ اگر ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی سے خٹکے جس طرف نیگیٹیو اس میں جا رہے ہیں تو اگر آپ نے اپنے معاشرے کو اپنے بچوں کو وہ کرنا ہے آپ نے ایک ہیلڈی ان کو چینلائز کرنا ہے اس ساٹھ فیصد کے قریب آپ کا یوت ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو پوزیٹیو محول دیں انوائرمنٹیں اور ایکٹیوٹیز دیں اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ڈسٹریکٹس تالکہ پروونس پہ ہے کہ جو وہ انفرسٹرکچر بنا کے دیں اور لور لیول پہ جائیں میری خواہش ہوگی جو انڈر ڈیولپٹ ایلیاز ہیں خاص طور پر وہاں فوکس کیا جائے وہاں پاپولیشن ایکسپلوشن بھی ہے کہ ہمیں چاہیے اور یہ بڑے ایک چھوٹی چھوٹی سے ہیں اتنی فنڈنگ بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے کہ وہ اپنے سکولوں میں میدان بنائیں اپنے تالکوں میں بنائیں یونین کالسل کے لیول کی طرف بنائیں تاکہ ہم یہ جو ہمارا یوت ہے جو اس وقت مختلف ایسی چیزوں میں جا رہا ہے مایوسی میں انہیں ہم ایک پوزیٹیو محول پروائیڈ کریں اور وہ سپورٹس کی طرف آئیں اور نیچے سے ہی آپ کا ٹیلنٹ ہنٹ بھی ہوتا ہے اور اس لیول پہ آپ کا ٹیلنٹ ہنٹ ہونا چاہیے جس کے لیے بہت بڑی زمیداری کیونکہ منسٹریز آج سپورٹ منسٹری آر ویڈ دو پروانسز فیڈرل کے پاس سپورٹ منسٹری نہیں ہے میڈم یہ بتائیے گا کہ ہاں کی جو نیشنل گئے میں پیشتے دن چار سالوں میں سکر روڑ سے زیادہ پیسے اس فیڈرشن نے خرچ کی ہے تو کتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے کے باوری دیکھیں یوشولی فیڈرشنز کا جو ہے کہ ایک اٹانومس ان کا ہوتا ہے لیکن پوری عوام کا جب سوال ہے تو یقیناً حکومت بھی یہی سوال کر رہی ہے آج یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں رکھا بھی اس لیے گیا ہے کہ جب اتنی فنڈنگ ان کو ملی ہے اتنے فنڈز ان کے پاس آئے ہیں تو ان کی پرفارمنس آج یہ کیوں ہے ایک وقت کی یا ایک اس کی اگر تھوڑا بہت فنڈز میں وہ یہ تو پچھلے چار پانچ سالوں کی کارکرد کی ہے جس کے وہ آنسرابل ہیں اور جس کے ایکاؤنٹیبلیٹی یقیناً پارلیمنٹیرینز کریں گے سٹینڈنگ کمیٹی کے لیول پہ وہ ہو رہا ہے آج یہی سوال اٹھائے گئے ہیں کہ کسی اور کے شولڈر پہ ڈال کے کوئی ایکسکیوز بنا کے وہ نہیں ہونا چاہیے ان کو اپنی پرفارمنس اور جہاں بھی ویکنسز ہیں اس کو ایڈریس کریں ہم اس کے لیے سپورٹ کر لیں جی یہ ایک ہم نے بورٹ بنایا ہے اور جس میں سارے صوبائی منسٹرز اس بورڈ میں ہے اور ظاہر ہے کہ وہ انڈر میرے ایک ہے اور کیونکہ ہمارا انڈر آئی پی سی یونیفارمٹی کارڈینیشن وہاں ہم نے سب یہ ریس کی افسوس ہے کہ وہ اس وقت سندھ صوبے کے منسٹر نہیں آ سکے تھے برحال جو بھی انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے تو ان کو آگے ہم نے وہ سب سوال رکھے اور ان کو کہا کہ ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ نیکس بجٹ میں بھی کیا رکھ رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ رکھیں آپ فیڈریشنز اور سپورٹس کو تالکے اور اس لیول پر کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں اگر شیئر کریں گے تو ہم جہاں اگر کسی ایک صوبے میں بہتر ہو رہا ہے تو وہ ہم دوسرے صوبے کے ساتھ شیئر کر سکیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ سارے صوبے ایٹ پار ہوں اور ہم ایک ہر چیز سیاست سے اوپر ہو کے اور ہمارا فوکس اپنے ملک کی ایک نیشنل ٹیم کے لیے ایک ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے نیشنل فلیک کو پاکستان کے جھنڈے کو اوپر رکھنے کے لیے ہر صوبوں سے میری درخواست ہے کہ ایک سیاست سے ہٹ کے اور ہم اپنے جو یوتھ ہے اتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے ہم اس طرف فوکس کریں اور ایک پوزیٹیو میسج کے ساتھ میں ہر چیز سے اوپر ہو کہ یہاں بیٹھی ہوں جو بھی مجھ سے سپورٹ کسی بھی صوبے کے لیے کسی بھی لیول پر ہوگا میں وہ کروں گی لیکن اس ڈومین میں مجھے ضرور رہنا ہے کہ میں آؤٹ آف دے اس میں نہیں جا سکتی ہوں لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ اگر سارے منسٹرز پارٹسپیٹ کریں اپنا انپورٹ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سپورٹس کو لے کے آگے بڑھ سکیں بڑھ سکھ سٹیڈنی کمیٹی اپنی پرفارمنس دکھائیں اور جو ماضی میں یا حال میں جتنے بھی مسائل ہوئے تھے فیڈریشنز کے حوالے سے چاہے کرکٹ بورڈ ہو چاہے آکی سوسیشن ہو اس کے حوالے سے جائے ٹیم کی جو کمزوریاں ہیں اس کے حوالے سے ہم سوچیں سمجھیں اور اس پہ تفصیل کے ساتھ غور کریں اور پاکستان کو پاکستان کرکٹ ہو آکی ہو اسی پوزیشن پہ جو ماضی میں تھا اسی پوزیشن میں لائیں تو اس حوالے سے ہماری ایفرٹس ہوگی کہ ہم گورنمنٹ پہ بھی زور دیں کہ وہ فنڈنگ کے حوالے سے صوبوں کی ساتھ کوارڈینیٹ کریں صوبائی منسٹر کی ساتھ کوارڈینیٹ کریں ان کو بتائیں کہ جتنے بھی فیڈریشنز ہیں ان کو ان کے مطابق فنڈز دیے جائیں ان پر کڑی نظر رکھا جائیں تاکہ وہ فنڈز بہتر جگہوں پہ استعمال ہو اور کرکٹ ہو آکی ہو فربال ہو دیگر کی فروکوں میں یقینی بنائیں ہماری کوشش ہے اس حوالے سے ہم نے سیکنڈ ویک آف جولائی کو ایک میٹنگ طلب کی ہے لاور میں کرکٹ والوں کے ساتھ اس میں ہم نے کوشش کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چینمین ان کی تمام افیشلز ایم ڈی ہو چاہے دیگر افیشلزوں ان کو پابند بنائیں اور اسٹیڈنگ کمیٹی میں آکے اپنی رپورٹ پیش کریں پرفارمنس کے حوالے سے یہ آنے والے دنوں میں ورلڈ کپ کے حوالے سے انہوں نے کیا تیاریہ کیا ہے کیا ایک مطعملی ہے اور کیس طریقے سے ٹیم کو جتوانے کے لیے اپنی مطعملی پیش کریں گے اور اور بہت سے گولنگ باڈی کے ایک میمبران نے انہوں نے لاور آئی کوٹس سے رجوع بھی کیا ہے اس حوالے سے اوکیس وہاں پہ سب جو جس ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہم انہوں سے پوچھیں گے کہ کیس کہاں تک پہنچے ہیں بجائے کہ ہم آپس میں لڑتے رہے اسیسیشنز کے میمبران آپس میں لڑتے رہے اور ہم اس سے جو اثر پڑے گا وہ ہماری گیمز پہ پڑے گا چاہے کرکٹ ہو چاہے ہاکی ہو ہمیں نہیں چاہتے کہ انس پہ پڑے ہم چاہتے کہ گیمز کی فروغ کیلئے ہم اپنا صحیح معنوں میں کردرادہ کرتے رہے ہیں اس کو کس طرح زیادہ دیا جائے کیوں کہ ہاکی اور گیم ایک کرکٹ کے علاوہ ساری گیمز کو انویسٹمنٹ چاہیے پیسہ چاہیے کئی لگانا بچوں پہ لگانا ان کو پرووڈ کر کے اوپر لے نہیں یقیناً آپ لیتر فرما رہے ہو یقیناً فنڈز کے بغیر پیسوں کے بغیر ٹھیک ہے آج کل کس دور میں مہنگائی کی دور میں اگر کوئی سپورٹس مین وہ چاہتے کہ میں کرکٹ کیلوں وہ چاہتے کہ میں آکی کیلوں وہ چاہتے کہ اس پورٹس کی فروغ ہو تو اس کے لیے فنڈز کے حوالے سے یقیناً ایک اہم ایشو ہے اس حوالے سے ہم جو نیکس میٹنگ ہوگے ہماری سٹیڈنگ کمیٹی کے تو اس میں ہم کوشش کریں گے اپنے آن ریبلز میمبر کی جو میجارٹی ہے کہ جو اکسیت ہے ان کا اس کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انہیں کہیں گے کہ بھئی آپ کی کیا سفارشات ہیں گورنمنٹ کی حوالے سے ہم سفارشات ترطیب دے کے گورنمنٹ کو پابند بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس اسیسیشن اس کو فرز جاری کریں تاکہ ان کیل کی فروغ میں کوئی خلال نہیں پڑ سکے بازوں صاحب میرا پسند یہ ہے کہ آپ آکھی کے بھی سیکرٹی مولیو پوائنٹ ہوئے یا بنیں گے کیا سمجھتے ہیں جو اپوزیشن ہے وہ اگر اقدار میں آ جاتی ہے یا وہ سیکرٹی شپ کی سیٹ پہ آ جاتی ہے کیا آکھی ٹوینٹی ٹوینٹی اولمپیکس میں پاٹسپیٹ کر لے گی ایشن گیز میں پاٹسپیٹ کر لے گی پاکستان کو جو آکھی کی جو ڈیبل ہے وہ رائز ہو جائے گا دیکھیں یہ ہمارے فیلو اولمپیانز جو ہیں یہ بڑے قابل عزت ہیں اور تمام لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ہے پچھلی فیڈیشنز میں یہ تمام لوگ شامل رہے ہیں سوائے بنظور جنیل صاحب کے ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے میں یہاں پہ میڈیا کے توسط سے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا چیئرمن صاحب آپ کو منسٹر صاحبہ کو کہ مجھے پہلی دفعہ میں دو ہزار ایک سے قائمہ کمیٹی کی میٹنگوں میں آ رہا ہوں جی مجھے پہلی دفعہ یہ فیل ہوا ہے کہ اس چیئرمنشپ میں پہلی دفعہ سیریس نیس نظر آ رہی ہے قائمہ کمیٹی میں کہ وہ واقعی گیمز کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ میں سر آپ کو مغارب بات پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تلہ کہ آنے والے وقت میں مصبت تجاویز کے ساتھ انشاءاللہ تلہ حکومت اور فیڈریشنز ایک پیج پہ ہوں گی اور گیم ترقی کرے گے انشاءاللہ تلہ آپ تمام اولمپینز کو بھی ملیں گے ان سے بھی مشاورت کریں گے اور ایک نیا مکانیزم بنانے کا کوئی ایسا ارادہ ہے جی بالکل میرا میری میں نے ابھی سیکٹری سپورٹس کے سامنے اپنے علمپین سے ملاقات کیا اور ان کو دعوت دیا ہے بلکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ ہم کی طرف آنا جاتا ہوں اور جو بھی ڈیفرنسز ہیں ہم بیٹھ کے اس کو حل کرتے ہیں تاکہ ہم حقیقی مشترکہ یہ کوشش کریں اور نائنٹی ٹوئنٹی فور بے جو علمپک ہو رہا اس کو ہم ٹارگرڈ کریں انہ نے وہ دعوت ق اگلی میٹنگ تک ہم تمام سٹیک ہولڈر تمام علمپین ایک پیج پہ ہوں گے اور حاکی کی بہتری کے لیے مل کے کام کر رہے ہوں گے باجرہ صاحب علمپک میں شرکت نہیں کر پا رہے ٹیم کیا وجوہات ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں ایک میرا خیال ہے جو ایم او یو ہم نے سائن کیا تھا یہ پرو لیگ کا پاکستان کے پاس اس وقت اوے جانے کی تو فیسلٹی ہے لیکن ہمارے پاس ہوم نہیں ہے اس وقت کوئی ٹیم پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے میرے خیال میں یہ گلڈ ڈیسین تھا اور اس ڈیسین کی وجہ سے ہم نے یہ سفر کیا ہے کیونکہ جب آپ پرو لیگ سائن کر لیتے ہیں تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں پرو لیگ کے تھوڑ کوالیفائی کرنے کے لیے اور دوسری جو ٹیموں نے نہیں پرو لیگ سائن کی تھی ان کو انہوں نے جو کوالیفائنگ راؤنڈ ٹو تھا اس میں انہوں نے ڈال دیا تھا تو ٹیمیں فکس ہو چکی تھی پاکستان کو کسی بھی حال میں شرکت پر انفورچنیٹلی فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے ہم شرکت نہیں کر سکے جس کی وجہ سے یہ سارا پرابلم ہویا ہے لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تلہ میں آنے والے دنوں میں انٹرنیشنٹر ہاکی فیڈریشن سے کمپیٹیشن کمیٹی سے رابطہ کروں گا اور کوشش کریں گے کہ کوئی راستہ نکلے کیونکہ ابھی ٹائم ہے ہم پوری کوشش زور لگائیں گے کہ ہم کوئی راستہ نکالیں اگر وہ نہیں کھیل دے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے یہ جو پری کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اس پہ کسی طرح شرکت کریں نارندر بطرہ انٹرنیشن ہاکی فیڈریشن پریزیڈنٹ ایویل رائٹ تو سی او ایشن ہاکی فیڈریشن تیب اکرام ایویل رائٹ تو بیون جان جو کمپیٹیشن کمیٹی کے چیئرمین ہے انشاءاللہ تلہ ہم کورسپنڈنس کریں گے ہم ان کے ساتھ نگوشیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان ہاکی جو ہے اس کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ کوالیفائی کرتے کے لیے اس ٹوڈرنمنٹ میں شکل کریں جنور اکی کی ریولمنٹ کے لیے کاؤن کا جو پلان ہے جے بالکل ہم نیشنل چیمپشپ کرانے جا رہے ہیں جون کے انڈ میں اور اس کے فوراں بار جنور نیشنل چیمپشپ ہوگی اور پوری جنور ٹیم کا ایک پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹوڈی ٹو کا جو ورل کپ اور ہے جنور ورل کپ اس کی پریپریشن جو ہے وہ ہمیں جو ڈیٹ اپ برد چاہیے وہ ٹو تھوزنڈ کی پلیئر چاہیے ہیں تو ہم ٹو تھوزنڈ کو والے ڈیٹ اپ برد کی نیشنل چیمپشپ جو ہے وہ سینئر چیمپشپ کے بار فوری بات ہم انشاءاللہ کروانے جا رہے ہیں بہت شکریہ